یا اللہ یا رحیم یا قریب اسلام علیکم ورحمت اللہ ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام دین اور خواتین سیدہ ندہ نسیم قازمی کے ساتھ پروگرام کا بنیادی مقصد ہے آج ایک عورت کو ماں بہن بیوی بیٹی کو دین اسلام سکھانا تاکہ وہ دینی تعلیمات سیکھے اور اپنے اہل خانہ کو سکھائے کیونکہ جب ایک عورت سیکھتی ہے تو پھر گھرانہ بھی سیکھ جاتا ہے کیونکہ سکھانے والی وہی ہے اور جو ماں کی گودھ ہوتی ہے وہ تو بہترین تربیت گاہ ہوتی ہے تو آج کی ہر ماں کو ایجوکیٹ کرنا ہمارا نسبلائن ہے اور بنیادی مقصد ہے آج ہم کس ٹاپک کو لے کے حاضر ہوئے ہیں تو ناظرین دین اسلام دین فطرت ہے ایک جانب اگر ہمیں دینداری پرہیزگاری سکھلاتا ہے تو یہ ہمیں پابند کر دیتا ہے کہ ہم صلح رحمی بھی کریں ہم قرابتداروں کا بھی لحاظ کریں ہم اپنے رشتے داروں سے بھی نیک اور اچھے سلوک سے پیش آئیں یا احسن طریقے کے ساتھ اپنے معاملات اور تعلقات ان کے ساتھ رکھیں صلح رحمی آج کے پروگرام کا موضوع ہے یعنی قرابتداروں سے رشتے داروں سے نیک سلوک کرنا احسان کرنا اچھی طرح سے پیش آنا ناظرین رحم صلح رحمی سے جو رحم ہے یہ رحم رحمان سے ہے اب جو کوئی اپنے رشتے داروں سے اچھا تعلق رکھتا ہے یعنی رحم کے ساتھ تعلق کو جوڑتا ہے تو پھر رحمان اس سے اپنا تعلق جوڑ لیا کرتا ہے اور جو کوئی رحم کے رشتے داروں سے تعلق کو توڑتا ہے یا قطع رحمی کرتا ہے تو پھر رحمان اس سے اپنا تعلق توڑ لیتا ہے کتنی بڑی وعید ہے کتنی بڑی بات ہے اور ہم کسی نے ذرا سا ہمیں میری بیٹی کی میری بہن کی میرے بھائی کی شادی میں نہیں آئے مجھے اپنے گھر دعوت پر نہیں بلایا ملو مجھ سے آ جاؤ بیٹا اب میں بھی دعوت میں نہیں بلاؤں گا یا بلاؤں گی اور چھوٹی چھوٹی سی بات پر رنجشیں ناراضیاں اتنی بڑھ جاتی ہیں کہ ہم پھر اپنوں سے کئی کئی سال جو ہیں وہ نہیں ملتے یہاں تک کہ قبروں میں جا پہنچتے ہیں تو یہ جو صلاح رحمی ہے اس تعلق سے آج ہم پروگرام کر رہی ہیں ہم سب کو سیکھنے کی سمجھنے کی بہت ضرورت ہے ایک شخص صحیح بخاری کے ایک حدیث کے مفہوم کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھتا ہے ایک صاحب پوچھتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ایسا عمل بتلا دیجئے کہ جو ہمیں جنت میں لے جائے تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کی عبادت کرو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو نماز قائم کرو زکاة دو اور صلاح رحمی کرو پھر ایک شخص نے پوچھا کہ جنت دوزق میں جو ہے وہ کون سا عمل لے جائے گا تو فرمایا کہ وہ شخص جو اپنے رشتہ داروں سے تعلق توڑتا ہے یا قطع رحمی کرتا ہے تو ناظرین یہ بہت پیارا جو ہے ایک زندگی گزارنے کا طریقہ ہے کہ رشتہ داروں سے صلاح رحمی کی جائے آج اس تعلق سے گفتگو ہوگی قرآن و حدیث میں کیا احکامات ملتے ہیں یہ عمل کیوں ضروری ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے کس درجہ خوش ہوتا ہے اس کے کیا انعامات ہیں آج اس تعلق سے گفتگو ہوگی جو میرے مہمان سکولرز ہیں وہ ما شاء اللہ جو فیمیل سکولرز ہیں جو اندیس ایڈز موجود ہیں بہت اچھا بولتی ہیں خدمت دین کے جذبے سے آپ دونوں سرشار ہیں اور آج کی لڑکیوں کو یہ بہت پسند کرتی ہیں وہ انہیں بہت پسند کرتی ہیں اور مجھے ان کی جو بات اچھی لگتی ہے وہ اچھی لگتی ہے کہ یہ موٹو اور یہ عظم لے کے آتی ہے کہ ہمیں آج کی لڑکی کو بھی ایجوکیٹ کرنا ہے لڑکیاں صرف میک اپ اور دیگر اپنے سٹائلنگ سے باہر نکلیں اور وہ دین اور مذہب کی طرف بھی آئیں تو بہت اچھی بات ہے آج گرلز ڈے بھی تھا تو آج کی جو لڑکیاں ہیں وہ دین سیکھ رہی ہیں اور سکھا رہی ہیں یہ کتنی پوزیٹیو بات ہے اور کتنی اچھی بات ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب سے راضی رہے اس دعا کے ساتھ آج کا پروگرام شروع کرتے ہیں میری جو مہمان سکولر ہیں عالمہ صدف صادق علی آرائی السلام علیکم اور ہماری جو دوسری مہمان سکولر ہے ایک بہت اچھی لڑکی اور ایک بہت اچھی عالمہ عالمہ السیدہ سادیہ سید السلام علیکم کیسی ہیں آپ کچھ طبیعت ناساز لگ رہے ہیں ناظرین ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہمارے پروگرام کا ایک بہت اچھا سیگمنٹ یہ ہوتا ہے دو تین سیگمنٹ اس تعلق سے ہوتے ہیں اور ہم انہیں اپنے لائف بیپر پہ لیتے ہیں مفتیانے کا رام ہماری رہنمائی فرمایا کرتے ہیں آج جو مفتی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ بھی الحمدللہ ماشاءاللہ ہمارے پروگرام کا ایک مستقل حصہ ہیں اور میں اور میرے ناظرین ان سے بہت کچھ سیکھتے ہیں آپ ہماری اصلاح فرماتے ہیں آپ شرعی معاملات شرعی فضائل ہیں جو معاملات ہیں جو مسائل ہیں جو ہمارے ذہن کے نقشوں پہ اُبھرتے ہیں وہ ہم ان کے حضور لے کے جاتے ہیں اور آپ ہمیں شریعت متحرہ کی روشنی میں جوابات مرحمد فرماتے ہیں آج جو مفتی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ کا نام ہے مفتی محمد شاہد مدنی صاحب انہیں بھی سلامت کرتے ہیں السلام علیکم علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جی الحمدللہ سوالات کے تصلاح شروع کرتے ہیں صدف میں چاہوں گی کہ آپ سے آغاز کیا جائے رشتے داری قرابت داری اس تعلق سے قرآن و حدیث میں ہمیں کیا احکامات ملتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم مولای صلی اللہ وسلم دائماً آبداً علا حبیب کا خیر الخرقی کلی ہم صلاح رحمی کا جہاں تک تعلق ہے تو صلاح کے معنی ہے بھلائی کرنا احسان کرنا اور رحمی رشتے داروں کے ساتھ صلاح رحمی کرنا اور صلاح رحمی کے جمعنی آتے ہیں اس کا مطلب ہوتا ہے رشتے کو جھوڑنا قرآن و حدیث میں اس کے متعلق متعدد حکامات موجود ہیں قرآن پاک کی آیت مبارک سوری بنی اسرائیل اللہ تعالیٰ انشاءات درماتا ہے وَعَاتِ ذَلْ قُرْبَا وَحَقْقَهُمْ اور رشتے داروں کو ان کا حق دیں حق سے مراد یہاں پہ کیا ہے ان میں اکرام نے فرمایا کہ یہاں سے مراد ان کی حقوق کو ادا کریں باہمی میل جوڑ رکھیں ان کی ضرورت کے وقت ان کی مدد کریں اور ان کے ساتھ محبت بھرا سلوک کریں اور ان کی ہر طرح سے مشکلات کو آسان کیا جائے پھر اس کے بعد اگلی آتے ہیں مبارک میں اللہ تعالیٰ عنہ انشاءات فرماتا ہے اللہ سے درو جس کے نام پر مانگتے ہو اور رشتوں کا لحاظ رکھو یعنی کہ تفسیر سری میں اس کی بڑی پیاری تفسیر بیان کی گئی ہے کہ رشتے داری کو قطع کرنے سے درو رشتہ داری کو قطع کرنے سے بچو پھر اللہ تعالیٰ عنہ پھر اس کے بعد ایک اور آیتیں مبارک میں اشارت فرماتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانَهُ وَذِلْقُرْبَ کہ ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو اور ذل قربائی أنی کے رشتہ داروں کے ساتھ بھلائی کرو اopian کے ماں باپ کے جو رشتہ دار ہیں ماں سے ہمارے جو رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ بھی بھلائی کرنے کا حکم دیے جو ہماری ماں سے تعلق رکھتے ہیں ماں کے ذریعے ان کا ہمارے سے ایک ناتہ ہے اور باپ کے ذریعے جن رشتہ داروں سے ہمارے ایک ناتہ ہے ایک سلسلہ ہے کرابت کا ان سبی ہمیں بھلائی کرو اللہ تعالیٰ حکم ارشاد فرما رہا ہے اور اس طرح متعدد آیات مبارکہ میں بھی ہے اور پھر جو اس ناتے کو جوڑتے ہیں اس کو توڑتے نہیں اللہ تعالیٰ قرآن پاک نے ان کی بھی تعریف کو بیان فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور وہ جو جوڑتے ہیں اس کو جس کے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف کو بھی بیان کیا یعنی کہ حقوق کرابت کی رہایت کرتے ہیں اور قطع رحمی نہیں کرتے رشتوں کو قطع نہیں کرتے اور اسی طرح حدیثیں عبارکہ کی طرف اگر ہم آتے ہیں تو بہت ساری حدیثیں عبارکہ میں اللہ تعالیٰ کہ حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار فرمایا کہ رشتہ داری کو قطع نہ کرو ایک حدیثیں عبارکہ میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ تنمایا کہ جوہے کوئی گھر ایسا نہیں کہ جس میں صلح رحمی کی جائے اور وہ گھر محتاج ہو یعنی کہ جس گھر میں صلح رحمی کی جاتے وہ گھر کبھی محتاج نہیں ہوگا اور پھر فرمایا کہ صلح رحمی وہ عمر کو زیادہ کرتی ہیں اور محتاجی کو دور کرتی ہیں تو اس کے علاوہ ایک اور حدیثیں بارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ تنمایا کہ قیامت کے دن عرش کے سائے میں جو لوگ ہوں گے ان میں سے ایک وہ شخص بھی جو صلح رحمی کو اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو تعالیٰ عرش کے سائے میں اسے جغہ بھی عطا فرمائے گا اور اس کے علاوہ حضور اکدر صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف فرماتے ہیں کہ ایک شخص آتا ہے اور عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اچھا انسان کونسا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ تنمایا کہ وہ جو سب سے زیادہ تلاوتیں قرآن کرتا ہے متقی ہیں بھلائی کا حکم دیتا ہے وہ بھرائی سے مرا کرتا ہے اور جو صلی اللہ رحمی کو اختیار کرتا ہے وہ سب سے اچھا انسان ہے اور مطاردت حدیث میں مبارکہ میں یہاں تک کہ حضور صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی بھی تعریف ایک طرح سے بیان کی کہ وہ اپنے خالہ ساتھ بھائی پر ان کا خرچ اٹھا دیتے تو پھر جب کسی رنجش کی بنا پر انہوں نے اس خرچ کو روک دیا تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اشارہ تنمایا اور تم میں سے وہ فضل والے اور گنجائش والے جو قسم کھالے اس بات پر کہ جو ہے وہ اللہ کی رامے خرچ نہیں کریں گے جو ہے وہ اللہ کی رامے خرچ نہیں کریں گے تو انہیں چاہیے کہ وہ مواب کرے اور درگزر کریں کیا اس بات کو دوست نہیں رکھتے کہ اللہ انہیں بخش دے اللہ انہیں مواب کر دے تو ابو قصدیق رضی اللہ تعالیٰ نے پھر جو ہے وہ ان پر دوبارہ خرچ کرنا شروع کر دیا ناظرین یہ بہت فضیلت والا عمل ہے رشتہ داروں کے ساتھ احسان کی روش رکھنا یا ان کے ساتھ نیک سلوک کرنا آج یہی ہمارا ٹاپک اور موضوع ہے ایک بریک لے رہے ہیں ضرور پڑھتے رہے ہیں ہم لٹ رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام دین اور خواتین ہدا نسیم قازمی کے ساتھ اور آج کی پروگرام کا جو موضوع ہے جو عنوان ہے وہ ہے صلح رحمی رشتہ داروں کے ساتھ نیک سلوک کرنا ان کے ساتھ اچھا بڑھتاؤ کرنا اور رکھنا اس تعلق سے گفتگو فرما رہی ہیں سیدہ سادیہ سید اور علماء صدف صادق علی اور آن بی پر براہ راست ہماری رہنمائی فرما رہی ہیں مفتی محمد شاہد مدنی صاحب میں سادیہ علماء سادیہ آپ کی اسمت آ رہی ہوں مجھے یہ بتا دیجئے کہ فقی اعتبار سے کتنی اقسام ہیں رشتہ داروں کی سب سے پہلے اگر ہم صلح رحمی کو دیکھیں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ صلح رحمی ایمان کی علامت ہے یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ صلح رحمی کریں پھر حضرت ابو درغفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے وسیعت کی کہ تم اپنے قرابتداروں سے صلح رحمی کرو اگرچہ وہ تم سے بے رخی کریں یعنی اگر جو وہ تم سے مطلب تم سے اچھی طریقے بات نہیں کرتے لیکن تمہارا کیا حق ہے کہ ان سے صلح رحمی کرو یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وسیعت فرمایا صلح رحمی کرنے کے اب جو فقی ادبار سے اس کی اقسام ہیں تو دیکھیں ہم آئے پاس سب سے پہلے آتی ہے نسبی یعنی جو والدین کی طرف سے ہمارے قرابتدار بنتے ہیں یعنی اگر ماں کی طرف سے دیکھا جائے تو نانا نانی مامو خالہ وغیرہ اور باپ کی طرف سے چچا تایا دادا دادی پھپی وغیرہ آتے ہیں پھر ماں باپ دونوں کی طرف سے قرابتدار آتے ہیں ان میں حقیقی بہن بھائی جو سب سے زیادہ ہمارے حسن سلوک کے حق دار ہوتے ہیں کہ ہمیں ان کے ساتھ اس نے سلوک سے پیش آنا ہے پھر قرابت کی دیکھی جائیں تو دو اقسام آتی ہیں ان میں سب سے پہلے وہ جن کے ساتھ نکاح حرام ہے ہمیشہ کے لئے حرام ہے ان میں جو لوگ آتے ہیں یعنی کہ چچا تایا دادا پھپی وغیرہ ان کو اگر جب ضرورت پڑے تو ان کے ساتھ دینا ہمارے اوپر فرض ہے اگر ہم ان کی خدمت نہیں کریں گے ان کے ساتھ اس نے سلوک نہیں کریں گے تو گناہگار ہوں گے کیونکہ ان کے ساتھ ہمارا رشتہ کیا ہے سب سے زیادہ قرابت داری گئے کہ ان کے ساتھ نکاح حرام ہے پھر دوسری جو قسم ہے جن کے ساتھ نکاح حلال ہے یعنی چچا ذات مامو ذات تایا ذات ان کا بوقت ضرورت ان کے ساتھ اس نے سلوک کرنے کا حکم ہے اور سنت موقع دائے اس پہ آپ کے لئے ثواب ہے پھر اگر دیکھا جائے تو سسرالی جو دوسری اقساماتی وہ سسرالی رشتہ دار ہوتی ہے یعنی ان میں ساتھ سوسر بعض مہرم ہیں باقی نامہرم ہیں ان میں ساتھ سوسر ہیں کہ ان کے ساتھ اس نے سلوک کرنا اچھی وعدیس پہ اللہ باق آپ کو عجر دیں گے اور باقی آپ کے لئے نامہرم ہیں ان کے ساتھ اس نے سلوک کرنے کا تو بہت فضیلت ہے لیکن وہ مہرم میں شامل نہیں ہوں گے وہ آپ کے لئے نامہرم ہیں اور بیسے بھی اگر آپ کے مہرم ہو نامہرم ہو ہر انسان کے ساتھ اس نے سلوک کرنے کا حکم دیا گیا ہے کہ کہیں پہ بھی یہ نہیں کہا گیا کہ اگر وہ صرف رشتہ دار ہی ہیں تو اس نے سلوک آپ کسی سے دو بول اچھے بھی بولیں وہ بھی آپ کی صلح رحمی ہے جب پڑوسیوں کے ساتھ صلح رحمی کرنے کا اتنا حق ہے تو پھر رشتہ داروں کے ساتھ تو بدر جاؤ اللہ حفظل ہے صلح رحمی کرنا ٹھیک ہے تو اپنوں سے پرائیوں سے سب کے ساتھ نیک سلوک رکھئے اور اچھا برطاور رکھئے اس سے اللہ خوش ہوتا ہے اور جس سے اللہ راضی تو پھر جنتیں بھی اس کی ہیں اور دنیا کے تمام معاملات ہیں اللہ اس میں بھی بہت آسانیاں اور راحتیں وہ پیدا فرما دیتا ہے اچھا مفتی صاحب ہمارے ساتھ ہیں ناظرین اور میں ان کی اسمت بڑھ رہی ہوں پرچھتا اب آپ کے حضور یہ سوال رکھ رہی ہوں کہ رشتہ داروں سے تعلقات کی اسلامی حدود و قیود کیا ہے اعوذ باللہ من الشیطان غجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم چونکہ ہم سب الحمدللہ دنیا تعلقات کے باسی ہیں اور بغیر تعلقات کے زندگی گزارنا بڑا مشکل ہوتا ہے جانوروں میں بھی تعلقات ہوتے ہیں ہم تو پھر انسان ہیں اور تعلقات کا خیال رکھا جائے تو ہی شرف انسانیت پر قائم رہتے ہیں ورنہ تو صورتحال جانوروں سے بھی بتر ہو جاتی ہے چونکہ ہمارا دین دین فطرت ہے دین نے بھی ہمیں تعلقات کے حوالے سے تفصیلی احکامات عطا فرمائے ہیں یہ جو صلح رحمی کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے یہ رحم سے ماخوز ہے یعنی وہ رشتے جن کا تعلق رحم کی وجہ سے ہے یعنی خون کی وجہ سے ہے یا نصب کی وجہ سے ہے اس کی اہمیت کے حوالے سے یوں سمجھا جائے کہ قرآن میں متعدد مقامات پر اللہ نے صلح رحمی کرنے کا حکم دیا اور بہت خاص مواقع پر مثلا جہاں اللہ نے اپنی بندگی کا ذکر کیا اپنے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانے کا ذکر کیا اور پھر والدین کا ذکر کیا تو چوتھے نمبر پر اللہ نے رشتے داروں کا ذکر کیا کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے اللہ تعالی اشارت فرماتا ہے ان اللہ بشک اللہ یعمرو تمہیں امر یعنی حکم فرماتا ہے بال احسانی بالعدلی عدل کرنے کا یعنی انصاف کرنے کا وال احسانی اور احسان کرنے کا وعیتا اذل قربا اور قریبی رشتے داروں کو ان کا حق دینے کا میں اگر یہ جملہ کہہ دوں تو شاید غلط نہ ہوگا کہ ہمارے یہاں جو رشتے داروں کے حقوق کا معاملہ ہے یہ انتہائی گھناؤنی صورتحال اختیار کر چکا ہے بات ہم یہ کر رہے ہیں کہ صلح رحمی کی جائے لیکن حال یہ ہے کہ صلح رحمی تو کجا باقائدہ رشتے داروں کے ساتھ دشمنی کی جاتی ہے ایک ہے صلح رحمی نہ کرنا اس پر بھی گناہ ہے لیکن ایک ہے صلح رحمی نہ کرتے ہوئے اس کا اکس کرنا یعنی الٹ کرنا کہ باقائدہ رشتے داروں کو اپنا دشمن بنا لینا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اب اس کو سمجھا جائے کہ کتنا یوں کہہ لیجیے کہ نازک ترین مرحلہ ہے کہ رحمان رب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب اللہ نے رحم کو پیدا فرمایا ہم بات کر رہے ہیں صلح رحمی کی تو جب اللہ نے رحم کو پیدا فرمایا تو اسے ارشاد فرمایا کہ جو تجھے جوڑے گا یعنی صلح رحمی کرے گا میں اسے جوڑوں گا اللہ فرما رہا ہے اور فرمایا جو تجھے کاٹے گا جیسے ہم کہتے ہیں قطع تعلق عربی میں قطع کا معنی ہوتا ہے کاٹنا کہ جو تجھے کاٹے گا اللہ فرماتا ہے میں اسے قطع فرماؤں گا یعنی میں اسے اپنی رحمت سے دور کر دوں گا حتیٰ کہ اس کی مضمت اتنی زیادہ ہے کہ ہمارے ہاتھ تو جو قطع تعلق ہے یا جو قطع رحم ہے اسے برا نہیں سمجھا جاتا بلکہ بعض لوگ کے تو ایٹیٹیوڈ دکھاتے ہوئے کہتے ہیں ہم اچھوں کے ساتھ اچھے اور بروں کے ساتھ برے ہیں آپ اتنے برے ہیں جو قطع تعلق کرتا ہے اور وجہ کی بنا یہ مطلب کوئی ریزن ہو اور ایسا ریزن ہو کہ جہاں پر معافی ہو سکتی ہو پھر بھی قطع تعلق کر لے وہ اتنا برا ہے کہ نبی کریم علیہی افضل صلاتی و تسلیم فرماتے ہیں کہ جس قوم میں قاطع الرحم ہوگا اس قوم پر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کو نازل نہیں فرمائے گا آج ہمارے یہاں یہ ایک بہت بڑا علمیہ ہے کہ ہم پریشان حال ہیں مسائل و مسائل میں مبتلا ہیں ہم یہ تو دیکھیں کہ ہمارے رشتداروں کے ساتھ ہمارا سلوک کیا ہے تو اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ اپنی اصلاح کریں بعض اوقات مال کی وجہ سے بعض اوقات تعلیم یافتہ ہونے کی وجہ سے بعض اوقات عہدے کی وجہ سے قطع تعلق کو تو کسی خاطر میں ہی نہیں لیا جاتا کہ جی اب تو میرے پاس بہت مال آ گیا ہے تو مجھے غریب رشتداروں سے حسن سلوک کرنے کی کیا ضرورت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب باقاعدہ تبلیغ کا آغاز فرمایا اور اعلان نبوت فرمایا تو سب سے پہلے آپ نے جس چیز پر عملی حوالے سے زور دیا اور جس چیز کی تبلیغ فرمائی وہ صلح رحمی تھی اور قریش جو قطع تعلق کیا کرتے تھے اللہ تعالی نے ان کی مضمت کو بیان فرمایا قطع تعلق کی وجہ سے اور یہ صلح رحمی صرف اس امت کے ساتھ خاص نہیں بلکہ قرآن ہی میں بنی اسرائیل کا اللہ نے ذکر کرتے وہ فرمایا کہ ہم نے بنی اسرائیل کو حکم دیا کہ وہ صلح رحمی کریں اور قطع تعلق نہ کریں تو اس لئے ہم سب کو چاہیے کہ ہم مطلب سنکڑوں غلطیاں کرتے ہیں اللہ ہمیں معاف کرتا ہے وہ رب ہو کر معاف کرتا ہے اور ہمارے رشتہ دار سے یا کسی قریبی سے کوئی دو چار غلطیاں ہو جائیں تو ہم کہتے ہیں ہمارے پاس معافی نہیں ہے معافی کا دروازہ بند ہے تو کیا معاذ اللہ ہمارا یہ رویہ ہمیں اللہ تعالی کی بارگاہ ہمیں سرخورو کروا سکتا ہے ہرگز نہیں تو اس لئے اگر غلطی ہو جائے تو بڑا آدمی وہی ہوتا ہے جو اللہ تعالی کی رضا کے لئے معاف کر دے اور جب معاف کرتا ہے نبی کریم علیہ افضل السراطی و تسلیم نے فرمایا کہ سل من قطعاکا جو تم سے قطعے تعلق کرے سل تم اس سے صلح رحمی کرو وعفو امن ظلمکا اور جو تم پر ظلم کرے تم اسے معاف کرو و احسن الامن اصائع الیکا اور جو تمہارے ساتھ برائی سے پیش آئے تم اس کے ساتھ بھلائی سے پیش آؤ اسی بات کو کسی فارسی شاعر نے بڑی خوب انداز میں منظوم کیا کہ بدی را بدی سہل باشد جزا بدی کا بدلہ بدی سے دینا سہل باشد جزا یہ تو بہت آسان سا کام ہے کہ جو مسکراتا ہے آپ بھی مسکراتا دیتے ہیں جو آپ کو گفت کرتا ہے آپ بھی تحفہ دے دیتے ہیں جو آپ کو راستہ دیتا ہے آپ اسے بھی راستہ دے دیتے ہیں اگر مردی اگر جوا مرد ہو تو احسن الامن اصا اس کے ساتھ حسن سلوک کرو جو تمہارے ساتھ برائی کرتا ہے اس کے ساتھ نہیں جو اچھائی کرتا ہے اچھائی کا بدلہ تو اچھائی کے ساتھ ہر کوئی دے دیتا ہے جو برائی کرے اس سے اچھائی کرو یہ ہمارے دین کی بنیادی تعلیم ہے جس پر ہم سب کو من حیصل قوم اس وقت بہت زیادہ توجہ کی ضرورت ہے بہت شکریہ امتی صاحب بڑی فکری اور اصلاحی گفتگو برائی کا بدلہ بھی اچھائی سے دینا ہے اور پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسے اپنی رحمتوں کی برسات اس امت پہ بھی فرمائے گا انشاءاللہ عزوجل ایک بریک لے رہے ہیں ابھی واپس آتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام دین اور خواتین ندہ نسیم قازمی ان کے ساتھ اور آج کے پروگرام کا جو موضوع ہے وہ ہے رشتداروں سے نیت سلوک کرنا اور میرے ساتھ یہاں موجود ہیں ہم سب کی رہنمائی کے لیے عالمہ صدف صادق عالمہ سیدہ سادیہ سعید اور ان بی پر براہ راست مکتی محمد شاہد مدنی صاحب ہماری رہنمائی فرما رہے ہیں اچھا سادیہ میں ایک سوال آپ تک لکھیا رہی ہوں اور مجھے یہ بتا دیجئے کہ ایسے کون سے امور ہیں جن کی بنا پر قطع تعلق رشتداروں سے کیا جا سکتا ہے بسم اللہ رحمان الرحیم دیکھیں سب سے پہلے تو قطع تعلق کے لیے سختی سے منع فرمایا گیا ہے لیکن ہمارے عقائد پر یعنی کچھ معاملات ایسے ہیں کہ اگر ہماری بات عقائد پر آ جاتی ہے کہ جیسے خدا نہ خاص تھا کہ دین کے معاملات آ جاتے رشتداروں کی طرف سے تو اس وقت ہے کہ آپ ان سے قطع تعلق کر سکتے ہیں یا تو ان کو سبق سکھانے کے لیے کچھ ایسے معاملات آ گئے کہ آپ نے تھوڑے عرصے کے لیے یعنی ان سے بے رخی اختیار کر لی لیکن اس کے بعد اگر وہ اپنے عقائد پر واپس آتے ہیں تو پھر آپ ان سے قطع تعلق کیجئے یہ ساری بات صرف عقائد کے اوپر ہے کہ اگر آپ کی عقائد ہی متزلزل ہو رہے ہیں ان کی وجہ سے تو پھر آپ ان سے قطع تعلق کر سکتے ہیں ادروائز آپ کے شریعت میں یعنی صرف ایک یہی ریزن ہو سکتا ہے کہ اگر کسی کا عقیدہ درست نہیں عقیدے سے مراد کہ اگر وہ آپ کو بھی پھیر رہے ہیں اس چیز سے یا اگر آپ کو کسی غلط کام حرام کام کی طرف لے کے جا رہے ہیں یا آپ کے لیے اتنے زیادہ جان کے دشمن بن چکے ہیں تو یہ صورتیں چند ایسی ہیں جن کی وجہ سے قطع تعلق کیا جا سکتے ہیں ادروائز آپ کے لئے قطع تعلق کرنا منہ اچھا مجھے یہ بتا دیجئے کہ بلا عذر شرع اگر کوئی قطع تعلق کرتا ہے تو کیا سزا ہے اور پھر اس کا انصداد کیسے ممکن ہے بسم اللہ الرحمن 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 بلا عذر شرع اگر کوئی قطع تعلق اختیار گئے تھے تو اس کے لئے ایک واضح حدیث مبارکہ ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم رشتہ کٹنے والا جنت میں نہیں جائے گا صحیح اس کے لئے اور بھی ایک دفعہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ صبح کے وقت مجلس میں تشریف فرما آتے تو آپ نے فرمایا کہ میں اللہ کی قسم دے کر کہتا ہوں کہ جو بھی یہاں پر کاتے ہیں کاتے رحم ہیں رشتہ کٹنے والے وہ مجلس سے اٹھ جائے تاکہ ہم اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعا کریں کیونکہ جو شخص کتا تعلو کرتا ہے اس پر آسمان کے دروازے بند کر دیے چاہتے ہیں اللہ اس پر احمد کے دروازے بند کر دیے چاہتے ہیں تو یعنی کہ آپ نے فرمایا کہ وہ یہاں موجود ہیں تو یہاں سے اٹھ جائیں تاکہ ہم اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ہم پر نوزول ہو اس کے علاوہ جو ہے اگر ہم دیکھیں کتا تعلو کا مطلب یہ ہے صلح رحمی اگر ہم بات کرو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی نے اگر ہم سے توڑ دیا اناتا تھا تو ہم اس کو جوڑیں یہ اصل میں کامل درجے کی کہہ سکتے ہیں کامل درجے کی اچھا صلوک ہے یعنی آپ پہل کریں انتظار میں نہ بیٹھے رہیں کہ وہ ہی آئے ہم نہیں جائیں گے ایسا نہیں ہے اور پھر جو ہے وہ بغیر ست حدیث مغفرت سیدہ حضرت سیدہ عبی بن قاب رضی اللہ تعالیٰ ان سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اشارت فرمایا کہ جو ہے جسے پسند ہو کہ جنت میں اس کے لئے محل بنایا سائے اور اس کے درجات بلند کی جائے تو اسے چاہیے کہ جو اس پر ظلم کرے اسے معاف فرما دے اگر اشتداروں میں کوئی ایسے اخبلافی بات ہو جائے تو ہمیں معاف کر دینا سائے یہاں جو ہے اگر ایسا ہے کہ آپ کو محروم کریں اسے عطا کریں اور تم سے رشتہ اگر کوئی قطع تعلق ہے تم اس سے رشتہ جھو تو یہ اس کے لئے کتنی زیادہ فضلت ہے کہ جنت میں ایک محل بھی اور لاتالوس کے درجات کو بھی بلند فرماتا ہے جو تم سے رشتہ توڑتا ہے تم اس کو جھو لیکن دیکھیں ہمارے معافی میں ہوتا ہے ایسا ہے کہ تھوڑی سی بات ہو جاتے رشتے توڑ دی جاتے ہیں تو ہمیں اس کا اس کی انصداد بھی کرنا چاہیے جیسے آپ نے کہا کہیں اس دات کے اس طرح سے اگر ہم نے کسی کے حقوق دبا لیے ہیں تو ہمیں وہ حق واپس کر دینے چاہیے اب ہمیں اس بات کو جو ہے وہ اگر ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ ہم نے غلط کیا ہے تو ہمیں ان کے حقوق چاہیں وہ ہمارے ان کے مال ہم نے کسی طرح سے لیا ہے اکثر ویراست ہوتی ہے تو بھائیوں کی درمیان یہ ہمارے معاشر ہیں بہت زیادہ بات پائی ساتے ہیں کہ ایک بھائی دوسرے بھائی کا حق دبا لیتا ہے ایمین یہاں تک ہوتا ہے کہ اس کی جان کا دشمن بن جاتے ہو اس کی بچوں کو اور ہمارے اکثر یہ دشمنیں چل پڑتی ہیں تو بڑے افسوس کے ساتھی بات کہنی پڑتی ہے کہ ایسا بھائی بھائی کی جان کا دشمن ہو جاتا ہے یہ مراست جو ہے یہ ایسی چیز ہے تو دیکھیں یہ رشتے اللہ تعالیٰ تب ہی تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جگہ جگہ اتنی زیادہ تاکیت فرمائے کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلح رحمی کرو اب دیکھیں اچھی سلوک خسنے سلوک کرنے کے حقوم دیا جائے تو آپ سوچیں کہ جب ہم ان کے حقوق کو دبا لیں گے ان کے جائدادوں کو دبا لیں گے ان کے بہت سارے حقوق ان کی ماں کو ایک بیٹا تو وہ مظلوم پھر آپ کا اگر بھائی ہے تو وہ کیسے آپ کے ساتھ اس نے سلوک سے پیش آئے گا ایک بھائی دوسرے بھائی کو ماں سے دور کر دیتا ہے کہ آپ نے اگر یہاں پہ رہنا ہے تو آپ وفلا بیٹے سے نہیں ملیں گی تو ہمیں ان تمام برائیوں سے بچنے کی پوری کوشش کرنے چاہیے اور ان بھائیدوں سے ہمیں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حبیب نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو احادیث بیان فرمائے ان کو ہمیں سامنے رکھنا چاہیے تو ان پر دیکھنا چاہیے کہ کس قدر سکھ نہیں ان کا مقصد یہی ہے ان حادیث کو بیان کرنے کا کہ جو قاتع ہے اس کو ہم تم بھی کر رہے ہیں تم بھی کر رہے ہیں تم بھی کر رہے ہیں کالر ہمارے ساتھ ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم علیکم السلام ورحمت اللہ جی میری بہن اچھا میرے چند سوالات ہیں سہلہ سوال یہ ہے کہ اگر کسی کی بشتدار خاتون کو بہت زیادہ عادی بچگلی وغیرہ کرنے کی اور اس کی مجلس میں اس کے بچے بغیر بیٹھنا مشکل ہو جائے اس کے عادت ہو چگلی کی عادت ہو عادت ہو تو اس کے پاس بیٹھنے اور اس کے تعلق کیسا رکھنا چاہیے سوال اسے بتائیے اور میرا اگلا کوئسن ہے دوسری خاتون کو عادتیں کیا کریں ملنا ہی چھوڑنے سب سے دوسرا کوئسن ہے کہ لڑکی اپنے تائی ازاد مامو ازاد اور جتہ ازاد بھائیوں سے کس طرح کا تعلق اور رویہ رکھیں دیکھا جاتا ہے تو وہ ان کو ایسے برکاؤں سے کرتی جیسے سگے بھائی سے کیا جاتا ہے جیسے موٹر سائیکل پر ان کے ساتھ دھومنے چلے جانا بے پردہ سامنے آنا اور ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھانا اس کے بارے میں شریعت کیا کہتی ہے اس کے حوالے سے رہنمائی فرمائیے گا اور میرا آخری پسٹنی ہے کہ اگر کسی کا رشتہ دار سوٹ کے گناہ میں ملوث ہے تو ایسے رشتہ دار کے گھر کھانا کھانے کی شرحی حیثیت کیا ہے اس حوالے سے رہنمائی فرمائیے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ صحیح بہت شکریہ ہمیرہ آپ بہت اچھے سوالات کرتی ہیں اور اللہ آپ کو اس کا عجر بھی دے اور میں کوشش کرتی ہوں کہ آپ کے تمام سوالات پروگرام میں شامل کی جائیں کچھ سوالات ایسے ہیں کہ جو ڈیفرنٹ میڈیاز کے تھرو ہمیں موصول ہوئے ہیں میں اب اسی سیگمنٹ میں ان تمام سوالات کو شامل کرنے جا رہی ہوں مفترض آپ کی اسمت آ رہی ہوں اور مجھے یہ بتا دیجئے کہ ایک بہن نے پوچھا آج کل بھی اب تک دیکھئے کہ بہت سے ڈیپ فیزرز ایسے ہیں کہ جہاں قربانی کا گوشت موجود ہے سوال یہ آیا ہے کہ ایسے گوشت پہ جو فاتحہ دی جاتی ہے کیسا ہے ابھی جو حلیم بنایا گیا تو محرم کا وہ اور اب تو ہو گیا یہ معاملہ لیکن یہ بنانا کیسا ہے اور دیگر نظر و نیاز کرنا جو کہ قربانی کا گوشت ہے اس سے یہ معاملہ کیسا ہے شریعت اس سے کس نظر سے دیکھتی ہے مجھے بتائیے اس کال کے بعد السلام علیکم السلام ورحمت اللہ برہ ساتھ جی میری بہن کیسی ہیں آپ کیا سوال کرنا چاہتی ہیں الحمدللہ اللہ کا شکر ہے میرا یہ سوال ہے کہ جو بہنوں کی جہداتیں دبا لیتے ہیں اگر بہنیں ان کے ساتھ نراض ہو جاتی ہیں تو کیا بہنیں گناہگار ہوں گی ٹھیک ہے اور بہنوں کے ساتھ بہنوں کو پھر کیسا رہنا چاہیے اور اگر ان کی والدہ بہنوں کے ساتھ مل کے بہنیں جھوٹی ہیں بہنوں نے کہ سب کسورہ بہنوں بہنوں کا پھر بھی نہیں تو اگر بہنیں ان سے اس لیے نہیں ملتی کہ ہمارے بہنوں نے ہمارا حق کیوں لیا ہے جو وراث میں حق تھا ہمارے باپ کا وہ باپ کے فوت ہونے کے بعد تو کیا وہ بہنیں نراض ہوں تو کیا وہ گناہگار ہوں گی ٹھیک ہے صحیح بہت شکریہ آپ نے ہمیں ایک آل کی اور میں سوال بھی کوئی شامل کرتی ایک آل کالر ہمارے ساتھ ہیں جی سلام علیکم والیکم اسلام آپ کی کیا حال چالیں میں ٹھیک ہوں میرے بہن آپ کیسی ہیں آپ کیسی ہیں میرا سوال یہ ہے جو جو آپ یہ قطع تعلق بتا رہے ہیں اب تو بعض رشتے دار جتنا بھی ان سے کر لیں وہ ہر وقت گلے شکوے نراضگی نہیں رہتے ہیں انہوں نے ہمارا یہ کر دیا انہوں نے ہمارا وہ کر دیا تو پھر بندہ کیا کرے ان کے ساتھ ہماری تو فل کوشش ہوتی ہے لیکن جب بھی جائیں کوئی نہ کوئی گلہ شکوا تو وہ ہم لوگوں کو پتا بھی نہیں ہوتا تو وہ روڑ کے بیٹھے ہوتے ہیں تو اگر ہم گصہ کرے تو یہ کہتا ہے ہمارے ساتھ یہ کر دیا ہمارے ساتھ وہ کر دیا اور عزت نہیں کرتے جو غریب لوگ ہوتے ہیں وہ تو امیروں کو ملنے کے بڑی کوشش کرتے ہیں اچھا بڑے بہن بائی ہیں لیکن وہ ہر ہر وقت ہی دوسرے بندے کو گرا کے رکھتے ہیں تو وہ یہی تصور کرتے ہیں کہ شاید ہماری پیسے کی وجہ سے ہمیں ملتے ہیں تو پریشانی یہ ہوتی ہے کہ غریب بے شک ان کے دل میں کچھ نہیں ہے غریب ہے انبائی ہے تو وہ کہاں جائے اگر وہ گھر بیٹھ جاتے ہیں تو پھر وہ انسلٹنگ ہوتی ہے کہ بھئی یہ فلان کیا میر رشتہ دار ہے جو ان کو ملنا پسند نہیں کرتے ہیں تو بے شک اللہ سب سے کارکاز آئے اللہ کے مزدید تو وہ ہی ہوتی ہے جو اللہ کی راہ پر چلنے والا ہے لیکن دنیا میں رہنے کے لیے ان رشتوں کو بھی نبھانا بڑا ضروری ہے لیکن ایسی حالت میں جب ان کا بہیوئر آپ کے ساتھ انسلٹنگ ہو تو پھر کیسے یہ رشتہ نبھایا جائے یہ آپ جاننا چاہ رہے ہیں بلکل آپ کا سوال شامل کریں گے ایک اور کالر السلام علیکم والیکم السلام جی میں چھیک ہوں میرے بہن آپ کیسی ہیں میں بہتا چھیک ہوں میرے مسئلہ یہ ہے کہ میرے بیٹی نے اپنے سفراؤں سے نراز ہو کے آئیے یہ لڑکا جوت بولتا ہے تجھے لطباتے کرتا ہے وہ گھرہ آگئی ہوئی ہے شوہر سے نراز ہو کے اس نے نہ اپنے خامند کو چوری دون کی ہے میرے سے کہ تیرے سے بات کرنا چاہتی ہوں کہتا ہے مونے سے تم شادی چودا ہو تو نہ کرنا کواری لڑکی ہو تو مجھ سے بات کرنا چوری دون کی ہے اپنے خامند کو انش patriике بات کرنا غیر لڑکی بن کے خون کی ہے اپنے خامند کو غیر لڑکی بن کے خون کی ہے شادی ہوتی ہو گیا تو ٹھیک ہے نہیں میرے ساتھ بات کرو تو کھواری ہیں تو میرے ساتھ بات کرو تو اس نے کہے موانی چکھتی رہ p کہتا ہے تو نہیں شادی چودا اس نے کہہ میں میرا دو ماں ہوئیے میں نے اپنی بی بی کو 치لات دے دھی ہوگی ہے وہ کسی کے ساتھ غلط تھی کہ میں نے اسے چھوڑ دیا ہوا ہے بعد میں اس نے میری بیٹی نے کہا کہ میں نے یہی تیری بات سوچنی تھی کہ تم میرے ساتھ کیا رہ گیا ہے اب سے تو بھی ہویا ہے کہ نہیں اب اس کا میں یہ بیٹا میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ کیا یہ طلاق ہو گئی ہے پہلے بھی ایک دو دفعہ اس نے کہا میں نے تجھے فارق کر دیا کہ تم اسے فارق ہو دو دفعہ کہا ہے کہ میں نے تجھے فارق کر دیا اور اس کے بعد ایک دفعہ کال پہ بھی ایسا کہا ہے کہ میں نے اسے طلاق دے دیا دو ماہ ہو گیا میں نے آپ کو طلاق دے دی یہ میں نے تجھے دیا ٹھیک ہے صحیح ہے میری بین میں نے آپ کا سوال نوٹ کر لیا ہے مفتید آپ یہ قربانی کے گوشت والا معاملہ سمجھا دیجئے دیکھیں قربانی جب کر لی گئی تو وجود تو ساقت ہو گیا زبح جانور کے ساتھ ہی اب حکم یہ تھا کہ آپ اس کے گوشت کے تین حصے کر لیں ایک اپنے لئے رکھ لیں ایک رشتہ داروں کو دے دیجئے اور ایک فقارہ میں صدقہ کر دیجئے اب جو اپنے لئے رکھا وہ کسی نے اپنے پاس فریز کر لیا اور فوراں ہی متصلن محرم الحرام آ گیا اور اس نے اس گوشت کو استعمال کر لیا تو شرعن اس میں کوئی قباحت نہیں ہے ہمارے ہاں اسے برا سمجھا جاتا ہے کہ اگر آپ نے محرم کی نیاز قربانی کی گوشت سے کی تو کوئی بہت بڑا جرم کیا ہے ایسا نہیں ہے آپ نے اپنی ملکیت میں ایک چیز موجود تھی اسے استعمال کر لیا البتہ اخلاقی طور پر کوئی اس پہلو کو بیان یوں کر دیتا ہے کہ آپ کو صدقہ کر دینا چاہیے اتنا زیادہ فریز نہیں کرنا چاہیے وہ ایک الگ معاملہ ہے لیکن جب ہم جواز اور عدم جواز یا حلال اور حرام ہونے کی بات کریں گے تو اس میں حرمت کا کوئی پہلو نہیں ہے اور نظر و نیاز کے جواز کی بات تو بہت واضح ہے کہ ہم اچھے کام کرتے ہیں اس پہ اللہ ثواب دیتا ہے ہم اللہ کی بارگاہ میں ارز کرتے ہیں کہ مولا میرا جو روحانی تعلق امام حسین کے ساتھ ہے یا شہدائے کربو بلا کے ساتھ ہے اس کا ثواب تو انہیں بھی عطا فرما تو عیسال ثواب اقلن نقلن روایتن درایتن ہر طرح ثابت ہے بلکل کیا جا سکتا ہے شوہر سے نراز ہو کے بیوی آگئی ان کی بیٹی آگئی پھر اس نے اننون بن کے اسے کال کی دیکھنے کے لیے کہ کیا وہ عاملات ہیں تو اس نے کہا کہ اگر ارمیرڈ ہو کواری ہو تو اس سے بات کرو اس نے کہا کہ تم شادی شدہ ہو تو کہا کہ میں نے تو اپنی بیگم سے تعلق توڑ لیا ہے اور پھر اس کو پہلے بھی دو دفعہ کہہ چکا ہے کہ تُو میری جانب سے فارغ ہے میں نے تجھے فارغ کر دیا اور پھر فون پہ بھی کہا کہ میں اپنی بیگم کو طلاق دے چکا ہوں اب جو والدہ صاحبہ ہیں وہ یہ پوچھیں کہ کیا طلاق واقع ہو گئی دیکھیں طلاق میں دو چیزیں ہوتی ہیں ایک ہے انشاء طلاق اور ایک ہے خبر طلاق انشاء طلاق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ طلاق کو واقع کرنا پہلے طلاق ہوئی نہیں یہ کہنا میں تمہیں طلاق دیتا ہوں اور خبر طلاق یہ ہے کہ پہلے طلاق ہو چکی تو یہ خبر دینا کہ میں طلاق دے چکا یا پہلے طلاق نہیں ہوئی اور جھوٹی خبر دینا کہ میں طلاق دے چکا پھر یہاں پر انہوں نے ذکر کیا کہ اس سے پہلے وہ فارغ کر چکا کے الفاظ بھی استعمال کر چکا ہے اب اس میں جو ظاہرن صورتحال نظر آ رہی ہے وہ یہی ہے کہ وقوع طلاق ہو چکا یعنی طلاق واقع ہو چکی لیکن احتیاطاً میں یہ ارز کروں گا کہ جو طلاق کے معاملات ہوں ان میں آپ ان رائٹنگ فتوہ لیں اپنے علاقے کے کسی مفتی صاحب سے یا کسی ذریعے سے ہم سے رابطہ ہو سکے تو رابطہ کر کے تحریری فتوہ لیں کیونکہ اس میں دونوں طرف سے الگ الگ بیان لیا جاتا ہے شہر سے حلفن بیان لیا جاتا ہے کیونکہ طلاق کے معاملے میں بعض اوقات الفاظ کی تبدیلی سے حکم تبدیل ہو جاتا ہے تو اس لئے یہاں پر پوری صورتحال دیکھی جائے گی لیکن جو ظاہراً مجھے صورتحال اپنے ماضی کے جو پوچھے گئے مسائل کی روشنی میں نظر آ رہی ہے وہ طلاق کا واقع ہونا ہے صحیح بھائی اللہ سارے بھائیوں کو ایسا نیک بنائے کہ وہ اپنی بہنوں کا مان رکھیں لیکن اگر ایسے بھائی ہیں جو بہنوں کی جائداد دبا لیتے ہیں لے لیتے ہیں اور بہنیں ان سے نراز ہو کے قطع تعلق کر لیتی ہیں تو کیا تب بھی وہ گناہ گار ہوں گی یا اپنی ماں سے قطع تعلق کر لیتی ہیں کہ جو والد کے انتقال کے بعد بیٹوں کی جانبے ہو گئے ہیں کہ بھائی ساتھ توڑوں نے رہنا ہے تم تو اپنے اپنے گھروں کی ہو گئی اور وہ بیٹوں کا ساتھ دے رہی ہوتی ہیں کہ ٹھیک ہے تم دبالو ان کا حصہ تو ایسا کرنا کیسا ہے دیکھیں بھائیوں نے بہنوں کا حق غصب کیا یہ ایک ناجائز اور حرام کام ہے لیکن اس کی وجہ سے قطع تعلق کرنا وہ بھی ایک ناجائز اور حرام کام ہے اسی ہی یوں سمجھئے کہ غصب یہ بھی ناجائز ہے اور قطع تعلق یہ بھی ناجائز ہے ناجائز کی وجہ سے ناجائز کا جواز نہیں بنتا اگر انہوں نے غصب کیا ہے تو اس کا جواب اللہ کی بارگاہ میں انہوں نے دینا ہے لیکن اس وجہ سے آپ قطع تعلق نہیں کر سکتے اسے آپ یوں سمجھئے کہ رشتہ بنایا اللہ نے آپ کہہ رہے ہیں کہ میں تمہیں بھائی نہیں مانتا یا میں تمہیں بہن نہیں مانتی وغیرہ تو اللہ کے بنائے ہوئے رشتے کو ہمیں قطع کرنے کی اجازت نہیں ہوتی الا یہ کہ کوئی آدھی شرابی ہے یا کوئی اس طرح کی بری شہرت رکھتا ہے کہ ہم اس رشتدار کے گھر پر جائیں گے یا ان سے ملیں گے تو ہمارے بارے میں برائی کی نسبت کی جائے گی یہ وہ صورتیں ہوتی ہیں کہ جہاں پہ اجازت ہوتی ہے قطع تعلق کی اس صورت میں اجازت نہیں ہے جو انہوں نے یعنی بھائیوں نے غلط کیا ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں جواب دے ہوں گے آپ ان کی غلط کی وجہ سے غلط نہیں کر سکتے اچھا آپ ملتے رہے ہیں مجھے اب ایک اور سوال اس تعلق سے لوگ کہتے ہیں تو میں ان کی ترجمانی کر رہی ہوں کہ پھر کیا یہ منافقت نہیں ہوئی کیونکہ ہم تو نراز ہیں ہمارے بھائی نے ہمارا حصہ جو ہے وہ غصب کر لیا ہے اور پھر بھی ہم ان سے مل رہے ہیں تو کیا یہ منافقت ہونے کی نشانی ہے منافقت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کاشانہ اقدس پر ایک شخص آیا نبی کریم نے پوچھا کون انہوں نے نام بتایا تو نبی کریم نے فرمایا کہ اپنی قوم کا سب سے برا شخص ہمارے دروازے پر کھڑا ہے آپ نے فرمایا آ جاؤ جب وہ آ گیا تو بڑے پرتپاک طریقے سے ملاقات کی تو بعد میں بی بی آئیشہ صدیقہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آپ نے یہ فرمایا اور جب وہ آ گیا تو بہت اچھے طریقے سے ملے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کئی ایسے لوگ ہیں جن سے ہم ملتے ہیں ہمارے دل ان پر لانت کر رہے ہوتے ہیں لیکن ہم ان سے ملاقات حسن اخلاق کے ساتھ کرتے ہیں تو یہ ہماری زندگیوں میں بھی ہوتا ہے کہ کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ ان کو دیکھ کر ہی کوفت ہو جاتی ہے اور وہ جسے کہتے ہیں مریضانِ شکوا و شکایات قسم کے لوگ ہوتے ہیں کہ وہ ملتے ہیں تو کوئی نوکہ ٹینشن دے کر جاتے ہیں لیکن ہمیں حکم یہ دیا گیا ہے کہ آپ بس ملیں اور مل کر بس کنارہ کشی اختیار کر لیں یہ بھی یاد رکھیں کہ آپ کو کنارہ کشی کی اجازت ہے قطعہ تعلق نہ کریں قطعہ تعلق نہ کریں کنارہ کشی ان کے فساد سے بچنے کے لئے کر سکتے ہیں اچھا ایسے خواتین جو بیٹھتے کہیں پہ بھی ان کا کام ہی ہے یہ ہماری پھپیاں ہیں ہماری تائیاں ہیں یہ ہماری رشتدار ہیں کہ وہ چگلی اور غیبت حجہ کرنا شروع کر دیتے ہیں تو آپ خواتین کیا کریں نہیں پھر تو بچنا ہی ممکن نہ رہے گا کیونکہ اب تو ہمارے ہاں ایسی عابدات زاہدات تو مفقودی ہو چکی ہیں کہ جو اللہ اللہ کے رسول کی باتیں کریں ہمارے ہاں تو پوری جو غیبت کانفرنس ہے وہ ہر ملاقات میں منعقد ہوتی ہے تو کوشش کریں کہ اچھی باتیں کریں موضوع کو تبدیل کر لیں لیکن ان عیوب کی وجہ سے قطعہ تعلق کی اجازت نہیں ہے ٹھیک ہے بہت سارے سوالات ہیں میرے پاس لیکن وقت مجھے اجازت نہیں دے رہا انشاءاللہ زندگی نے وفا کی تو کل میں اسی ٹوپک کو لے کے حاضر ہوں گی اور جو لیفٹ اوورز ہیں کوششنز وہ میں کل پروگرام میں شامل کروں گی بہت ممنون ہوں آپ دونوں عالمات کی حضرت آپ کا بہت شکریہ کہ آپ ہم لوگوں کی ناظرین کی ہم سب کی رہنمائی فرماتے ہیں ناظرین آپ کا بہت شکریہ کہ آپ لوگ اپنے سوالات ہمارے اس پلیٹ فارم تک لے کے آتے ہیں اور آپ جاننا چاہتے ہیں کہ شریعت اس تعلق سے کیا کہتی ہے اور سوال خود سے آدھا علم ہے تو جو علم حاصل کرنا چاہتا ہے اللہ اسے خوش بھی ہوتا ہے اور پھر اسے نوازتا بھی ہے ہم کل پھر سے حاضر ہو جائیں گے اگر کہیں کوئی کمی کجی رہ گئی ہو تو اللہ تبارک و تعالی کے حضور